ایڈمیشن پروسیجر کی پی ایڈی پوزیشن پک گی ایکسپٹنس پانکس طرح کی ہے شی سیڈ تو می مائی فیملی ڈیڈنٹ لائک پاکی مجھے نا موویز میں آنا چاہیے ہاو وی کن میک ایکسپینسیو ڈرگز چیپ فارماسوٹیکل کومپیز یہ اتنی بڑی مستیک کیسے کر سکتی ہیں دیس شوڈ بی پنیشیبل بائی ڈیتھ آج کے شو میں ہم ڈسکس کریں گے کس طرح بائیو ٹیکنالوجی اور ایڈوکیشن ایمپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں انویشنز لانے میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ مسبہ نورین اور آج کی ہمارے سپیشل گیسٹ ہیں ڈاکٹر صفوان اکرم اس سے پہلے کہ ہم ڈاکٹر صفوان کے ساتھ ایک دلچسپ گفتگو کا آغاز کریں میں آپ کو سر کے ریمارکیبل بیکگراؤنڈ کے بارے میں تھوڑا بتاتی چلوں یہ اپنے اگڈیمک کریئر میں آٹسٹینڈنگ پرفارمنس کی بیس پہ بہت سارے اوارڈز ون کر چکے ہیں جن میں میڈ ایمیون اوارڈ کیمبرج سینس انویٹیو آئیڈیا اوارڈ اور اپنی ٹیچنگ پرفارمنس کی بیس پہ ٹیچر سٹار اوارڈ ون کر چکے ہیں ویلکم سر ٹینکیو ٹینکس فور انوائٹنگ می آپ ہمیں پلیز اپنے ایڈکیشنل بیکگراؤنڈ کے بارے میں تھوڑا بتائیں گے میری سکولنگ پاکستان سے تھی ملتان پبلک سکول سے پرٹیکولرلی اور اس کے بعد میں نے ایف سی پری میڈیکل کی ایف سی کالج سے لاہور میں اس کے بعد میں نے بیچولرز کیا بائیو کیمیسٹری میں بی ایسی آنرز پنجابی انیورسٹی سے بہت ہی اچھا انسٹیٹیوٹ تھا انسٹیٹیوٹ آف بائیو کیمیسٹری بائیو ٹیکنالوجی اور اس کے بعد میں نے ماسٹرز کیا ایک سال کا بائیو ٹیکنالوجی میں from the same institute then I went to MIT MIT اور کیمریج کا ان دنے کمبائن پروگرام تھا جس کو ماسٹرز in بائیو سائنس انٹرپرائز کہتے ہیں then I did my PhD in analytical بائیو ٹیکنالوجی from university of کیمریج اور اس کے بعد میں نے پوست ڈاک کیا again from کیمریج آپ کا اقدامی کریئر بہت زیادہ شاندار ہے outstanding ہے آج کل آپ UK میں as a full professor in biomanufacturing کام کر رہے ہیں ٹیسائیڈ یونیورسٹی میں تو آپ please ہمیں بتائیں گے کہ آپ کی یہ ساری جرنی پاکستان سے UK میں کس طرح سے رہی میں نے اپنا کریئر actually professional teaching کریئر پاکستان سے start کیا after completing my PhD and postdoc I came back to Pakistan اور میں نے higher education commission کا IPFP program جس کے through وہ fresh PhD students کو place کرتے تھے میں نے وہ جوائن کیا پنجابی انیورسٹی میں I started teaching at virtual انیورسٹی alongside that and I was very fortunate in some ways کہ میں نے یہاں پر introduction to biotechnology کا course record جو کیا ابھی تک مجھے کافی سارے students کی emails آتی رہتی ہیں and they asked different questions so I'm quite happy that I'm able to contribute in some fashion I was very lucky کہ جب میں اس struggling phase I would say جب میں اس میں پاکستان میں کام کر رہا تھا تو I started working on کہ ہم اگر ایک بہت اچھا institute biotechnology میں بنانا چاہیں تو وہ کیسا ہوگا جب میرا یہاں پر struggling phase چل رہا تھا جس میں میں چلنجز کی بات کی پاکستان میں biotech کے لحاظ سے تو میں نے میرا ایک فرنڈ ہے ان کا نام وحید ہے اس نے مجھے کہ بجائے بغیر تنخواہ کے کام کرتے رہیں پاکستان میں there is an opportunity at T-Side University to be very honest until then i hadn't heard of T-Side University it was a back in the day it was quite a small university so ان کی یہ advice پہ میں نے apply کیا and i was lucky that i got hired right away then i left Pakistan to join T-Side University وہاں میں نے اپنا career start کیا as a lecturer then senior lecturer then principal lecturer then associate professor and now i'm a full professor so میری جو laboratory ہے وہ ایک بہت ہی focus اور ایسا کام کر رہی ہے جو پاکستان کے لئے بہت useful ہے particularly میں کام کرتا ہوں کہ how we can make expensive drugs cheap میں آپ کو ایک question کرنے لگا ہوں ارام سے اپنی مرضی سے جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے نا answer کریں historically ہمارے پاس جو ability تھی human diseases کو treat کرنے کہ ہم اس کو دو چیزوں میں divide کرتے ہیں ایک آپ کے پاس ہے infectious diseases جن کے لئے آپ antibiotics کھاتے ہیں آپ کے پاس کچھ anti virels بھی ہیں جتنے اچھے نہیں ہے جتنے ہونے چاہیے لیکن آپ کو وائرس یا bacteria infect کرے گئے infectious ڈیزیز ہو گیا اور دوسرے metabolic disorders metabolic disorders آپ کے پاس cancer آ گیا insulin آ گیا diabetes آ گئی جتنے hormonal problems ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ hereditary diseases بھی آ گئے کسی کے اندر ایک ایسا gene نہیں ہے یا اس کی functional copy نہیں ہے تو وہ ہم لوگ نے antibiotics سے handle کر لیا تو وہاں بھی challenges آ رہے ہیں آپ کے پاس bacterial resistance is on the rise لیکن جب ہم بات کر رہے ہیں نا metabolic disorders کی ہمارے پاس کوئی solution ہی نہیں تھا لیکن over the last 10 to 15 years اب ہمارے پاس ایک بہت اچھی امید کی کرن آئی جس میں ہم نے CRISPR Cas9 جیسے tools آگئے جن سے آپ ملین genome edit کر سکتے ہیں اور ultimately ہم وہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اب ہم کافی ساری diseases کو جو hereditary ہیں یا جو اس وجہ سے ہیں کہ آپ کے پاس صحیح copy of gene نہیں ہم ان کو modify کر سکتے ہیں لیکن ایک ہمارے پاس بہت ڈالر ایک اگر آپ پیشنٹ کو لگائیں گے تو ایون آپ امیر سے امیر contribute اٹھا لیں کہ آپ ان کو ٹریٹ کر سکیں کیونکہ اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو آپ جس طرح quality adjusted life years calculate کرتے ہیں تو اس میں کیونکہ these are cure تو آپ you are essentially trying to put a price on life لیکن دوسرا بائیو پروسس is very expensive مثلا cell and gene therapies میں اگر آپ اس کی efficiency دیکھیں نا process کی وہ 16% ہے تو میری لیب میں کافی زیادہ کام ہو رہا ہے کہ ہم اس efficiency کو at least 50 to 60% لے جائیں کہ آپ کا بائیو process سستہ ہو جائے لیکن اس کے اندر میں آپ روکولورائی لے لیں گی یا آپ کا سردرد کر رہا ہے پیراسیٹامول یا پیناڈول لے لیں گے تو وہ small molecules ہیں یہ تو بہت ہی سستے بنتے ہیں لیکن جب آپ biological drugs کی بات کرتے ہیں نا due to the complexity بڑے molecules ہوتے ہیں آپ کو quality control زیادہ چاہیے آپ کو ان کو analyze different stages پر بار بار کرنا پڑتا ہے تو price ویسے بھی high رہتی ہے لیکن آپ کے پاس جو اس کے ساتھ challenge آ رہا ہے کہ غریب ملک آپ کو اچھی دوائی نہیں دیتے doctors are not treating you on the basis of آپ کے پاس آپ best available drug کون سی دینی چاہیے they are essentially treating you کے economical کیا ہے جوڑوں کا جس میں آپ کو درد ہو جاتا ہے یا جس کو آپ یعنی کہ لوگوں کے جوڑ بالکل آزا یعنی کہ وہ move نہیں کر سکتے اگر آپ دیکھیں تو doctors اس کو treat کرتے ہیں آئی وروفن سے اس سے نہ treat ہو رہا تو آپ میتھو ٹریکزی کی طرف چلے جاتے ہیں بگ انٹی انفلمیٹری کمپاؤنڈ جو ایمیون سپریس کرتے ہیں لیکن اگر آپ مہنگے سے مہنگا بھی انشورنس پلان لے لیں نا یو ایس میں فور اگزیمپل آپ 300 ڈالر پر اینم سے زیادہ نہیں خرچ کرتے ہوں لیکن جیسے آپ بائیلوجک اکسی طرف موو کرتے ہیں آپ دے رہے ہیں اراؤنڈ 23,000 24,000 اب پاکستان میں تو کوئی آپ کو بائیلوجک کا انجیکشن نہیں دے گا تو میری زندگی کا ایک لحاظ سے اگر میں مقصد کہوں تو میری لیبارٹری میں ہم بہت زیادہ ایفرٹ کر رہے ہیں کہ ہم ایسی دوائیوں کو اتنا سستہ بنا سکیں کہ کنٹری سچ پاکستان مجوریٹی آف ایفریقہ بنگلہ دیش انڈونیش جو غریب مبالک ہیں وہ ان کو افورڈ کر سکیں تین ڈیفرن موڈز میں آپ کہہ لیں آپ نے ٹیچنگ کی ہے آن لائن ہو گیا ایک پاکستان میں اور ایک فورن میں تو جو سٹوڈنٹ کا ریسپونس ہے وہ کس طرح کا آپ نے پرسیو کیا کہ سٹوڈنٹ سٹڈی کے لیے زیادہ سیریس آپ کو کہاں پہ نظر آئے ہیں اگر میں آپ کو یوکی کی انوائرنمنٹ سے کمپیر کروں میں صرف کلاس تو کلاس کی بات کروں آن لائن پہ بات میں آتا آپ آپ کو وہاں پر آن لائن منیجمنٹ سسٹم بہتر ہے فور اگزامپل ہم لوگ آپ کے پاس ایک سوفیر جس ہم بلیک بورڈ کہتے ہیں بچے اس پہ ہم سکھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس ایک بہت اچھا فورم ہوتا ہے جس میں سٹوڈنٹ آپ کی ایکٹیویٹی ریکارڈ ہو رہی ہے تو بچے اس کو دوبارہ ایکسیس بھی کر سکتے ہیں پاکستان میں جب میں پنجاب یونیورسٹی میں تھا تو سم ٹائمز آئی وز الوکیٹیڈ آ کلاس جس میں پروجیکٹر بھی نہیں ہوتا تھا تو اگر آپ کے پاس ملٹی میڈیا بھی نہیں ہے تو آپ فوٹو کوپیئر کا انتظار کر رہے جس کے پاس الیکٹری سیٹی نہیں ہے جب وہ آئی گی تو وہ ٹائم منیجمنٹ بھی آپ کی خراب ہوتی تھی تو یہ جو چیلنجز ہیں آپ کو وہاں نظر نہیں آتے لیکن جہاں تک آپ نے آن لائن کی بات کی آن لائن میں آپ کے پاس ایک یونیورسٹی سے نہیں پڑا یا جو اچھے سکول میں نہیں گیا اس کے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھا اب آپ کے پاس لیول پلینگ فیلڈ ہے اور اگر کوئی بات نے اپنے تمام کورسز فریلی آن لائن آویلیبل کیے ہیں ان کے اپنے پلیٹ فارم پلیٹ فارم پہ بھی اور وہ پریفر کرتے ہیں کہ بریٹیس ٹیچر سے ہی پڑھیں یا نون بریٹیس ٹیچر کے لیے بھی ایک ایک سیپٹی بل ہیں اس کا ایسے میں آنسر کروں گا کہ نا موسٹ آف دا سٹوڈنٹ کیر دی جس وانٹ گوڈ کوالیٹی ایڈوکیشن لیکن میں آپ کو ایک 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 بتاتا ہوں میں میں اپنا لیکچر دیا پروٹین سٹرکچر اور فنکشن کے اوپر تھا تو ایک لڑکی آئی میرے پاس سٹیج پہ 200 اور سٹوڈنٹ تھے اس کلاس میں اور ہی 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 ایک سائی سے نا اور ہی سٹیج پہ تیج میرے فیمیلی نہیں پاکی 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 جب آپ کو ایسے کمنٹ سننے کو ملتے ہیں ایک بچہ آپ کی ایجوکیشن سے اتنا انسپائر ہو رہا اور وہ کہہ رہا کہ جس کی بچہ صرف میں اپنے آپ کو اپلیفٹ نہیں کہہ رہا وہاں پہ پوری نیشن آپ کے ساتھ اپلیفٹ ہو رہی ہے اور آپ پاکی سفٹ ایمیج ڈیویلپ ہو رہا ہے میرے خیال میں پھر آپ کو امید دیتا ہے جس کے اچھے سے اچھا کام کرنا چاہتے ہیں ایوکی کی یونیورسٹیز میں ایمیشن پروسیجر کیا ہے ایمیس کے لیے اور پی ایش ڈی کے لیے اور وہاں پہ سکولرشپ آویلیبل ہوتی ہیں یا سیڈنٹ سیل فائنانس کے تھو ہی آتے ہیں کچھ پرابلمز پاکستانیوں نے خود ہی جنوریٹ کی ہیں می فادر ایک ایکیڈیمک انہوں نے اپنی پی ایش ڈی یونیورسٹی کسی نے نہیں ان سے پوچھا کہ آپ کی کتنے سال کی ایجوکیشن ہے اور آپ کے ڈگری ایچ ایس سے اٹیسٹی ہے باہر کی دنیا اٹھارہ ایر ایجوکیشن مانگتی جھوٹ ہے میں نے اپنا بیچولرز تین سال کا کیا تھا اور میرا ایمائی ٹی اور کیمریج کے کمبائن پروگرام میں اس ایمفل میں داخلہ بیچولرز کی بیس پہ ہوا ہوا تھا ٹھیک ہے لیکن میں پھر بھی کیونکہ آپ ایک سال پہلے اپلائی کرتے ہو میں اپنا ماستر کمپلیٹ کر کے گیا اس کی کنڈیشن نہیں تھی کہ ماسترز ہونا چاہیے آج آپ بچوں کو بتاتے ہیں کہ نہیں ہمارا سولہ سال کا ایڈیوکیشن ضروری ہے اگر آپ نے ماسترز بھی کرنا ہے دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ کیونکہ اس سے ہمارے بچوں کا نقصان ہو ہے لیکن میں ایک چیز کہوں گا کہ جتنے مرضی سال کی پریننگ آپ لیں یہ میری تمام آڈینس جو سٹوڈنٹس یہ پاڈکاس دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے بائیو کے مسٹری پڑھ نی ہے تو کم ایک اچھی ٹیکس بک کور ٹو کور پڑھ لیں تو سر اس میں ایڈمیشن پروسیجر کے بارے میں بتائیے گا کہ ایم ایس میں کس طرح سٹوڈنٹس لے سکتے ہیں اور پی ایس ٹی کا کیا پروسیجر ہوتا ہے جو ایم ایس ہے نا وہ تو دو قسم کے ایم ایس ہوتے ہیں ایک تو ٹاٹ پروگرام ہوتا ہے اور ایک ریسرچ ایم ایس جس کو ایم ریس کہتے ہیں دیکھیں آپ یونیورسٹی سیلیکٹ کریں اگر آپ یونیورسٹی کنگڈم بہت اچھ ہے جو ٹاپ کی یونیورسٹی ہیں ان میں جو ریسرچ ہے وہ بہت اچھی ہے لیکن یوکے میں آپ نا یونیورسٹی کو ایک اور طرح سے بھی رینک کرتے ہیں ادھر آپ کا جو ریسرچ رینک ہوتی ہے اسے ہم ریسرچ ایکسیلنس فریم ورک ایکسرسائز کہتے ہیں تین گولڈ ہیں ان کے ویریس رینکنگ کرائیٹیریا میں جن کے پاس ٹرپل گولڈ ہیں تو ٹیچنگ کوالٹی تی سائیڈ میں بہت ہائی ہے اب اس میں یہ ہے کہ ہر پروگرام کا میرٹ بنتا ہے لیکن وہ اس طرح فکس نہیں ہوتا جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے کہ آپ کہ اچھ لیول کرائیٹیریا آپ کو ان کے پروسپیکٹس میں مل جائے گا پاکستان کی جو ایکویلنس کرتی ہے وہ پوری دنیا میں ایک 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 باڈی ہے نارک تو وہ نارک آپ ورنہ آپ کو ڈگری کہتے ہیں جو ڈگری ہوتی ہے پاکستان میں تھرڈ بھی ان کہلائیں گی تو اکثر پروگرام کی جو اچھی یونیورسٹی ہیں ان کی آپ رینکنگ جو ریکوائرمنٹ دیکھیں گی نا وہ لو ٹو ون ٹو ہائی ٹو ون ہوتی اور کیمرج بغیرہ کی باز ون ون بھی ہوگی لیکن ماسٹرز پروگرام میں کیونکہ ہائی ٹو ون ہوتی ہے بلکہ میرا خیال ہے کیمرج کے بھی کافے سارے پروگرام میں ہائی ٹو ون نہیں ہوگی تو اس میں آپ کو فائدہ ہوتا ہے کہ آپ پاس ایک ایک پاکستان کی ڈگری لے کے آپ ایک بڑا برینڈ بھی اپنے ساتھ لگا لیں تاکہ آپ پھر پی ایش ڈی پوزیشن لینے میں فائدہ ہو اور آسانی ہو اب اس کے اندر کیا یئر آف ایڈوکیشن کے اوپر میں نے آلرہی بات کر لی خاص میٹر نہیں کرتے لیکن جو انٹرویو پروسیجر ہے اس میں دو تین چیزیں بڑی کلیر ہیں ایک تو آپ کی ہے پرسنل سٹیٹمنٹ پاکستانی بچے کیونکہ میرے پاس کافی اپلیکیشن آتی ہیں بہت بڑی غلطی کرتے ہیں پرسنل سٹیٹمنٹ لکھتے ہوئے وہ اپنے سی وی کو ری ہیش کر دیتے ہیں کہ آپ نے سی وی بنایا ہے پرسنل وہ یہ چیز نہ ہو کے اور دوسرا پاکستانی بچوں کی ایک اور عادت جو میں کرک کرانا چاہتا ہوں ہمارا کلچری بن گیا جو ورلڈ بینک کے آگے ہاتھ پھلا کے بیٹھے ہیں پرسنل سٹیٹمنٹ میں آپ نے مانگ نا نہیں ہے آپ نے ان کو اتنا انٹرسٹیڈ کرانا ہے کہ اگلا جو پروفیسر یا ایڈویشن کمیٹی بیٹھی پڑ میں یہی بچا رکھنا ہے یا میں یہی بچی رکھ نہیں جب آپ پی ایش ڈی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو کافی سارے سٹوڈنٹ یہ کرتے ہیں کہ ایک ایمیل لکھی کہ دیر مسٹر سو ان سو کچھ جو جن کو ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا سکولرشپ مل جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ایمیل ایچ سکولرشپ بلکل کمانڈنگ انداز میں جیسے نا ہمارا کوئی فرض بنتا ان کو پوزیشن دینا ایسے نہیں آپ کو اگر اچھی پوزیشن لینی ہے میں آپ کو گیرنٹی پرسنٹ ایڈمیشن ہو جائے گا اگر نہ ہو تو جو شو کے پروگرام پروڈیوسر ہیں عزت گل صاحب وہ اکثر یہی ہوتے ہیں ان کو آکے پکڑ لیجئے گا وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک فیل طے کر لیا کہ آپ نے سٹیم سیلز میں پی ایش دی کرنی ہے آپ نے انڈیوز پلوری پوٹنٹ سٹیم سیلز کیا آپ سٹیم سیلز کی لینی ہے جس کیسے بنانے اس میں پی ایش ڈی کرنی ہے آپ فیفٹی پیپر پڑھیں فیفٹی پیپر جب آپ پڑھے ہیں دس پیپر پڑھنے کے بعد آپ کا view بڑا کلیر ہونے لگ جائے گا کہ اچھا اس فیل میں یہ ایڈوانسمنٹس کہ why you didn't use x y and z can we have a brief teams call on it اگر اس نے آپ کے ساتھ ٹیم کال کر لی جو اکثر لوگ جب اپنے پیپر پہ کوئی کسی کے question ہو نا وہ آپ سے کریں گے تو آپ نے اس کو اگر آپ نے اس کو impress کر دیا نا آپ کی پہ کی آپ نے بائیو ٹیکنالوجی ہی کیوں opt کی آپ نے کوئی اور کریئر پات پہ کیوں نہیں select کیا different کریئر پات نہیں سوچے definitely سوچے for example i loved media in general میرے خیال میں جتنا media کا impact ہے کسی اور چیز کا impact نہیں ہے تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں میں شیشے کے آگے کھڑا اپنے بال بنا رہا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ مجھے نا موویز میں آنا چاہیے ادھر سے ابو کی آواز آئی پیچھے سے کہ تو اتنا سونا نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو میں نے چلو پھر ویلان آجاؤں گا امی نے کہ تم اتنے اگلی بھی نہیں ہو اس کے ساتھ ساتھ میں نے سوچا کہ کافی سارے ڈیفرنٹ فیل مثلا بیچ میں ڈاکٹر بننے کا بھی سوچا لیکن بائیو ٹیک کے اندر وہ جو ایک بہت بڑا گیپ ہے جو آپ کو ہوتا ہے کہ ہمارے کنٹری میں نہیں ہیں وہ تمام پروڈکس کا گیپ اگر ہم اس گیپ کی بات کر رہے ہیں تو یہ ریسرچ جو ہے اس گیپ کو فیل کر سکتی ہے تو اگر ہم ریسرچ کی بات کریں تو پاکستان میں بھی ریسرچ ہوتی ہے پاکستان کی ریسرچ کس طرح ڈیفرنٹ ہے جو یوکے میں ریسرچ ہوتی ہے وہاں سے اور یہاں کی لیبز کس طرح سے ڈیفرنٹ ہیں کیا ایسی چیزیں ہیں جو یہاں پہ ہونی چاہیے اور نہیں ہیں ابھی کیا ڈیفیشنسیز ہیں اور آپ کی وہاں پہ اگر آپ یوکے میں ریسرچ کرتے ہیں تو وہاں پاس ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ایک تو پاکستان میں جو فنڈنگ باڈیز ہیں وہ بہت تھوڑی ہیں باہر فنڈنگ باڈیز بہت زیادہ ہیں دوسرا یہ ہے کہ جب اپنا کریئر سٹارٹ کرتے ہیں نا فار ایک ایک زامپل آپ اس انٹرویو کے دوران تھوڑا نیگوشیئٹ کریں گے کہ آپ مجھے ایک یا دو پی ایس ڈی سٹوڈنٹس دے دیں آپ کو ٹین تو ٹوئنٹی تھاؤزن پاؤنڈ کا ایک سٹارٹ اپ فنڈ مل جائے گا لیکن اس کے بعد آپ کو اپنی ریسرچ اسٹیبلش کرنی ہوتی ہے پاکستان میں اس فنڈنگ جیت کے لانے کا پریشر آلموسٹ نہیں ہے تو ایچی سی نے کچھ میئرز رکھے تھے کہ آپ اتنی فنڈنگ آپ نے اپلائی کی ہوگی تو ہم آپ کا پروگریشن کریں گے لیکن ایکچلی وہ کبھی میٹیریل آئیز نہیں ہوئے اور اس میں پرہیپس ایچی سی کا بھی اتنا کسور نہیں ہے کیونکہ بعض اوقات گورنمنٹ ہی فنڈ کرنا چھوڑ دیتی ہے کیونکہ ہائر ایڈوکیشن جو پاکستانی پولٹیکل ایجنڈا ہے اس کے اندر بہت ہی نیچے اس کی رینکنگ آتی ہے لیکن جو میں نے کم از کم وہاں پر دیکھا کہ پاکستان سے ایک چیز دیفرنٹ تھی کہ آپ انڈسٹری کے لئے ڈائریکٹ کام کر سکتے ہیں آپ ان سے کوئی میرے پاس جو پانچ پی ایش ڈی سٹورنٹ ہیں ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جو نون انڈسٹری پروجیکٹ پر کام کر رہا ہو تو پاکستانی لیبورٹریز کا کام ایکچول مارکٹ میں دیکھ سکے مثلا آپ کے پاس بہت نامی گرامی پروفیسٹرز ہیں آپ جب ان کے نام پڑھتے ہیں تو ان کے ساتھ تمغہ امتیاز تمغہ فلان فلان لگا ہوتا ہے فبلیکیشن کا اریڈ لگی ہوتی ہے لیکن جب آپ ان سے پوچھتے ان تمام کا آپ نے کیا کیا تو آپ کو زیرو آنسر آتا ہے کہ ایکچول ایک عام آدمی کی زندگی پہ ان تمام چیزوں کا فرق نہیں پڑا باہر اگر آپ کو اپنی لیبارٹری کی بات کروں ایک کمپاؤنڈ ہے ریستو مائسین جو ایک انٹی بیوٹک ہوتی تھی اب وہ نا ایک ڈیزیز اس کی ڈیٹیکشن میں استعمال ہوتی ہم لوگ نے اس ہو رہا ہے اور اب ہم اس کو سکیل اپ کی طرف لے جا رہے انشاءاللہ ایک دو سال میں وہ آپ کو پرادکٹس میں جو مارکٹیڈ پرادکٹس ہیں اس کے اندر نظر آئے گی پاکستان میں ہم لوگوں کو بہت زیادہ ایکٹیویٹی کرنے کی ضرورت ہے اور مجھے آپ پوچھیں کہ کیا کرنا چاہیے میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کے پاس مجھے بتائیں کہ کیا نمک کی دوسری بڑی کان ہے ہم پاکستان میں فارما گریڈ سالٹ صرف ایک کمپنی ہے جو پروڈیوس کرتی ہے ہم ابھی بھی فارما گریڈ سالٹ امپورٹ کرتے ہیں کیا یہ شرم کی بات نہیں آپ کے پاس شگر کین کی انڈسٹری ہے بلکہ وہ پرچیدی کی پرائیس بھی فکس ہو رہی ہوتی ہے لیکن جو اس کے بائی پروڈکٹ بنتے ہیں آپ سٹارچ کو لے کر چاہے آپ کے پاس کورن بھی بہت زیادہ اگتی ہے آپ اسے سٹرک ایسڈ بنا سکتے ہیں آپ شیونگ فوم ٹو ڈرنگ ٹو آپ کوئی بھی پروڈکٹ اٹھاتے ہیں اس میں سٹرک ایسڈ ڈلتا ہے یہ جو اتنے ہم لوگوں نے انسٹیٹیوٹ بنائے ہوئے ہیں نبجی نیاب یہ کیا کر رہے ہیں پاکستان میں ہم یہ چیزیں کیوں نہیں بنا پائے اور یہ بہت ہارش کویسٹن ہیں جو اگر ہم آنسر نہیں کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی ہوگا جو ایسی قوموں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہماری داستان بھی نہیں ہوگی داستانوں میں تو کیا سٹیپس پاکستان گورنمنٹ لے سکتی ہے ان ساری چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے سٹیٹیوٹ 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 دیفرن قسم کی فنڈنگ بوڈیز ہیں اور وہ کیا کرتی ہیں کہ میری لیبورٹری میں اگر میں فنڈنگ اپلائی کرنی تو صرف یہ نہیں آئے گا کہ آپ ایک اچھا سا ریزرچ پروپوزل لکھیں اور اپلائی کر دیں وہ یہ کہتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اپلائی کریں فنڈنگ لیکن 30% اس میں پارٹنر ایک انڈسٹری ہوگی تو میں ایک 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 جاتا ہوں اس انڈسٹری کو ڈھونڈ کے لاتا ہوں یا وائس ورسہ کے انڈسٹری آتی ہے یونیورسٹی کے پاس اور کوئی پروفیسر ایسا پکڑتی ہے جو اس کی ہیلپ کر سکے اور پھر آپ مل کر فنڈنگ اپلائے کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کمپنی کو ایک بہت اچھا ری ری سورس اس یونیورسٹی کے تھرو مل جاتا ہے تو پاکستان میں ایسی کوئی فنڈنگ کال نہیں آتی جس میں آپ انڈسٹری کے ساتھ اپلائے کریں دوسرا پاکستان میں کیونکہ دیتا ہوں کوویڈ آیا تو کوویڈ نائنٹین کے اندر جن لوگوں کو سائٹو کا ان سٹارم ہوتا تھا ان کو ایک مونو کلونل انٹی باڈی دی جاتی تھی جس توسیلی زماب کہتے تھے توسیلی زماب کا انجیکشن جو ویسے آپ کو مارکٹ سے پینتی سے پچاس ہزار روپے میں ملتا تھا اس زمانے میں ساڑھے سات لاکھ تک بلیک ہو رہا تو مارکٹ پل تو ہے کوئی پاکستان میں اگر بیٹھ کے یہ بنا رہا ہو لیکن پاکستان میں جو ہم لوگوں کا ایک سب سے بڑا علمیہ ہے تو گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے کہ بڑا کلیر سٹریٹیجک بیٹھ کر دیں آج کیونکہ نا انڈسٹری کے بڑا سمپل حصول ہے آج آپ مجھے دس کروڑ پائے دیں اور صفوان آپ اس کو ایک سال میں دبل کیسے کریں گے تو میں بھی شاید ایک فیشن بوتیک کھول لوں گا میں بھی شاید ایک شادی گھر کھول لوں گا میں بھی شاید ایک ریسٹورنٹ کھول لوں گا کیونکہ دیز آر دا منی ارننگ بزنس ایک ایشو جو پاکستان میں بہت زیادہ کومن ہے اور آپ کا دل دکھتا ہے 2014 میں جب میں واپس آیا تو آئی ہیڈ سٹیک اور میں نے دودھ پیا جس میں لکھا تھا پیسچر آئیز ہے لیکن آئی اینڈی اپ ویڈ اینٹیرک انفیکشن ڈاکٹر ساپ کے پاس کیا انہوں نے مجھے تھرڈ جنریشن سفیلو سپور ان دے دی جو میں نے کھانا سٹارٹ کی چوتھے دن آئی ہیڈ ون او فائی فورن ہائیت جو بالکل جس کے اوپر آپ کو آپ آلماس ہاں تو اب سچویشن یہ ہے کہ مجھے کیوں ہوا جب میں انٹی بیوٹک کھا رہا تھا جب میں کیور ہو گیا سارا کچھ میں نے ایک کیپسول اس دوائی کا بچا لیا تھا وہ میں لے کے یوکے گیا ہوں اور میں نے ٹیسٹ کیا ہے ایچ پی ایل سی میں ایٹ ہیڈ نو ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈین دیس اگر یہ نکلی پروڈکٹ آتی ہے آپ اس کو کیسے کنٹرول کر سکیں تو میں اپنی لیب میں ایک ایسا ٹول بنا رہا ہوں جو لوگوں کو allow کرے گا آپ ایک دوائی اگر سیکریفائس کریں گے تو آپ کو یہ بتائے گا کہ اس پرٹیکلر بیسیکلی میڈیسن میں ایکٹیو انگریڈین موجود ایک کسٹمر کو جس کو پتا ہو کہ میں جو اپنے بچے کو دوائی دے رہا ہوں اس میں دوائی بھی ہے یا آپ نے صرف بائنڈر ہی ڈالا ہوا ہے لیکن drug regulatory authority کو اس کو زیادہ کام کرنا چاہیے ہماری drug regulatory authority بہت weak ہے in my opinion اچھے آپ نے ذکر آپ کو دو طریقے سے انسر کرتا ہوں آپ کو procedure دیکھنے کی ضرورت ہے اگر آپ باہر کے ممالک میں جائیں ڈاکٹر برینڈ نہیں لکھتا ڈاکٹر آپ کو salt لکھتا ہے کیا مطلب آپ کو allergy ہو گئی ہے تو ڈاکٹر آپ کو citrizin hydro color لکھ کے دے گا برینڈ میں citrizin direct بھی آتی ہے pretty بھی آتی ہے کافی زیادہ different brands آ سکتے اب UK میں اس کا کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی chemist کے پاس چلے جائیں یہ آپ کا chance ہے کہ آپ کیا برینڈ اٹھانا چاہتے ہیں پاکستان میں اس کی نسب ڈاکٹر اپورچونٹی سسٹم میں create ہوگی کہ ڈاکٹر کو ایک فارماسیوٹیکل کمپنی برائیب کر سکتی ہے باہر کی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی ڈرگ نہیں بناتے ہیں تو آپ اس پہ 20 years protection لے سکتے ہیں تو آپ ہی دوائی بنائیں گے تو آپ اس کو patent کہتے ہیں پیٹنٹ اپلائی کرتے ہیں اور اگر پیٹنٹ مل جائے تو آپ کے پاس ایک فریڈم آف منوفیکچرنگ آ جاتی ہے کہ آپ مارکٹ میں منوپلی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں لیکن جیسی وہ پیٹنٹ ایکسپائر ہوگا آپ نے اپنی انوینشن ڈسکلوز کی ہے آپ کے پاس کمپیٹیشن آ جائے گا تو اگر ایک دوائی کی قیمت ہنڈرہ ڈالرز ہے تو جب کمپیٹیشن آتا ہے وہ اتنی زیادہ پرائیس گرتی ہے لیکن پاکستان میں انہوں نے رولز بہت ہی عجیب قسم کے بنائے میں جو برینڈ کی پرائیس ہے تو انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ برینڈ تک نہیں جائیں گے لیکن ایٹی روپیز تک آپ جو مرضی پرائیس چارج کر لیں وہ صرف ٹوینٹی پرسن پرائیس ریڈکشن ہو رہی ہے اب دوائی لیٹس سپرو فلوکسس سین اب دو سے دھائی روپے کی گولی بہت عرام سے بنا لیتے ہیں سپرو فلوکسس سین کہوں کہ تم نے ہمارا برینڈ ہی لکھنا ہے تو وہ ڈیریکٹ اور رشوت دینا مشکل ہو اکاؤنٹ بیلیٹی کا کوئی سسٹم ہو سکتے تو وہ کیا کرتے ہیں کسی ڈاکٹر کے ہسپتال میں ایسی لگوا دیا کسی کو سمیت بچوں مری کی سیر پر بھیج دیا زیادہ بڑا ڈاکٹر تھا اس کو دبائی کی سیر کروا دی تو آپ کے پاس کرپشن کا ایک ایلیمنٹ آجاتا ہے ہم باہر کی دنیا میں ایسے نہیں ہوتا لیکن کیا ڈاکٹر جان بوجھ کے ایسا برینڈ لکھیں کہ جس میں ایکٹیو انگریڈینٹ ان کو پتا ہو کہ نہیں ہے ایلیمنٹ ایلیمنٹ ایکٹیو بہتے بہتے بھی کرپٹ ہوں بہت ایلیمنٹ ایلیمنٹ جس ایکٹیو انگریڈینٹ نہ ہو تو ایسے برینڈ آتے ہیں آپ کے پاس جس ایکٹیو انگریڈینٹ نہیں ہوتا وہ یوزیلی فارماسیوٹیکل کمپنیز کا منوفیکچرنگ لیپس ہوتا ہے یا وہ بیسیکلی کوئی چھوٹا سا کوئی پلانٹ ہے کہیں پہ بنا جو انہوں نے تیز تیز دوائی نکال دی میں نے اپنی فارماسیوٹیکل کانٹیکس میں ایسی باتیں بھی سنیئے کہ ایکٹیو انگریڈینٹ کم تھا چائنہ سے مال نہیں آیا تو انہوں نے بائنڈر زیادہ ڈال کے دوائی ٹیبلٹس اپنی نکال دی تو آپ جو پیشنٹ اپنی طرف سے لے رہا تھا وہ اس کو تین سو میلی گرام مل رہی تھی لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جو بڑی فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں وہ جانتے بوجھتے ایسی دوائیاں بنائیں جو جس میں ایکٹیو انگریڈینٹ بلکل نہ ہو تو میرے خیال میں ڈاکٹرز کا اس میں ایسی بہت زیادہ قصور نہیں یہ ان کچھ چند لوگوں کا جو بلکل ہی پروفٹ کمانا چاہتے ہیں اور ان کو بلکل شرم نہیں آتی کہ ہم لوگوں کو غلط دوائی دے رہے ہیں یہ ان کا قصور ہے اور سرکار کو ایسے لوگوں کو پکڑ کر سزا دینی چاہیے جلدی سے جلدی تینک یو بری مچ سر تینک یو